سورہ نسا سے آج آخری درس ہے اور آج کے درس کے ساتھ ہماری اس پورے سال میں تین سورتے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گی اور کل سے چوتھی سورت سورہ الباہدہ کا بقیدہ آغاز ہوگا اور کوشش کیجئے بھرکے کل کے درس میں آپ اپنی شکت یقینی بنائیں کیونکہ میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سورت کا جو پہلا درس ہوتا ہے اس میں ایک اجمالی خلاصہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس سورت میں کون کون سے علمانات اور کون کون سے آخامات شامل ہیں تاکہ وہ پوری سورت کا ایک خلاصہ جائے وہ ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر ترتیب ہوا ان انوالوں میں ساتھ اللہ اس درس کو سوق سے سننا چلا جاتا ہے سورہ نساء کی اگر ہم بات کریں تو شروع میں بھی میں نے بتا دیا تھا اور آج پھر ان پہلے لفظوں کو بھی رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ سورہ نساء موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دیسری یہ سورت ہے نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے اس سورت کا نام سورہ نساء اس لیے ہے کہ اس میں عورتوں کے بہت زیادہ مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے اور ان کے آقامات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تانیمات و ردائی رات ارشاد فرمائے عورتوں کی طلاق کے حوالے سے ملکات کے حوالے سے ان کی شادی کے حوالے سے ان کی رداد کے حوالے سے یا سگی ماں ردائی ماں خونی رشتے اور یہ وہ چیزیں جن کا تعلق براہ آس عورت کے معاملات کے ساتھ ہے ان کو خصوصی طور پر اس سورت میں ذکر کیا گیا اس وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا اور آج کے آخری اس درس کی جو سورہ نساء سے آپ کے گوشت ازار کرنے لگا ہوں یہ بھی بڑا اہم وقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقام پر پولی دنیا انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اعلان اشار کیا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو یعنی یہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی صرف اہل ایمان کی بات نہیں کی فرمایا ایوہ الناس اے لوگو تمہارے پاس رسول اللہ کی ذات میں ایک دلیل آ چکی ہے من عبقہ تم تمہارے رب کی طرف سے وَأَنزَلْ لَا الْاِلَيْكُمْ نُورَ وَبِيْلَا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں تمہارے امدر واضح طور پر ایک نور اور روشنی کو نازل کر دیا یعنی حضور کی شکل میں دلیل بھی بیجی اور قرآن کی شکل میں پھر دلیل اور نور بھی بیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں پوری دنیا انسانیت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل اگر اپنے آپ کو دلیل حضرت محمد سے جوڑ لو یا نور پر آنے مجید سے جوڑ لو تو اللہ تعالیٰ نے پیر آگے ارشاد فرمایا فَأَنَ اللَّذِينَ آمَنُ بِاللَّهِ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے وَاطَاسِمُ بِهِ اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے اللہ کا اعلان ہے کہ سَيُّدُ خِعْمُ فِي رَحْمَتِ مِنْ وہ جب تک دنیا کی زندگی میں رہیں گے تب بھی اور جب دنیا کی زندگی گولار کے چلے جائیں گے تو بھی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی رہیں گے اور جنت کی جزاؤں میں کی زندگی گولارے ہیں یہ کتنا بڑا ایک ایتھینٹیک اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی شان ہے کہ بمان اس کا کبھی دنوائی کیم ہے اللہ سے بڑھ کر قوم میں سچی بات کرنے والے ہیں تو یہاں اللہ نے فنمائے اپنے آپ کو دلیل حضرت محمد سے لڑو اور اپنے آپ کو نور قرآن مجید سے لڑو تو تمہارے لیے رحمت بھی ہے مرکت بھی ہے اور رب کی طرف سے جنت بھی ہے اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنائے حضور کا پورا وجود سرطہ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی دلیل ہے کہ اس دلیل سے رب کے ہونے اور رب کے وجود کا بتا چلتا ہے اور آپ حیران ہوگے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پشریف لائے اللہ نے کسی نبی کو یہ دلیل کا رتبہ اتا نہیں فرمائے بلکہ اللہ نے ان نبیوں رسولوں کو گنتی کے موجزات اتا فرمائے گنتی کی دلیلیں اتا فرمائے لیکن حضور کے وجود کو اللہ نے دلیل بنا دے تاکہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب کوئی رہ مسلم جب کوئی نہ ماننے والا کسی دلیل کی بات کرے کسی دلیل کو مانگے اور اس کو ضرورت پڑھے کہ میں یہ دلیل دیکھو گا تو پھر کلمہ پڑھو گا تو میرے نبی کا وجود دلیل بن کے چلا جائے تاکہ وہاں پر حضور کی ذات کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت بھی نہ پڑھے اور دلیل مانگنے والے کو بھی جو ہے انتظار نہ کرنا پڑھے مثال کے طور پر ابو جہل حضور کے اعلان نبوان کے بعد بہت زیادہ پریشان جو بھی حضور کو دیکھنے جاتا ہے واپس آتا ہے تو دل محمد کے قدموں میں ڈال گیا جاتا ہے سمان اللہ جو بھی حضور کی آواز کو سنتا ہے وہ جاتا ہے تو پھر ابو جہل کا نہیں رہتا ابو جہل پریشان ہے میں جس کو بیچتا ہوں پلٹ کے آتا ہے تو میرا نہیں رہتا یہ میرا مدیجہ نہیں مالوک قوم سا جاتو لے کر آیا ہے قوم سا منتر لے کر آیا ہے یہ بول لے تو دل لوگوں کے لے لیتا ہے یہ دیکھ لے تو لوگوں کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے بڑا سوچا بڑا سوچا اس کا حل کیا نکالا جائے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بھتیجہ جاتو گر ہے میرا بھتیجہ ماذا اللہ مجنوع ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے اگر اس پہ کوئی علاج کر دیا جائے اس کی کوئی بندش کر دی جائے تو مانگنا شہد رک جائے ابو جہل کا دوست تھا حبیب یمنی حبیب یمنی یمن کا رہنے والا تھا اس نے قاسد بیجا اور حبیب یمنی کو ثورا مکہ بلائے حبیب یمنی حکیم تھا اور اس کی حکمت کا یہ کمال تھا کہ یہ کسی بھی مریض کا مرض دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے اگر کسی مریض کو نہیں دیکھ پاتا تھا تو اس کے کپڑوں سے خطہ چمال لیتا تھا کہ کیا بیماری ہے اگر کپڑے بھی نہیں دیکھ پاتا تھا تو اس کی آواز سے بھی بتا چل جاتا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے حکمت میں مشہور تھا ابو جہل نے لشکر بیجا کاسد بیجا اور ٹاپ ٹیم گھوڑوں پر گئے اس کو بڑے کروپول کے ساتھ مکہ لائے گیا کہ تو نے میرے بھتیجے کا علاج کرنا ہے کہ میرے بھتیجے پر جادو ہے یہ بیمار ہے اس نے آنکھے مکہ میں بڑی عجیب سی کھلپلی مچارک کی ہے اعلان ہوگی آنکھے بھئی ابو جہل کی حویلی میں سب لوگ جمع ہو جائے اور یہاں پہ میں اپنے بھتیجے محمد کو بلاؤں گا اور اس کا علاج ہوگا کہ جو یہ دیکھتا ہے لوگ اس کے ہو جاتے ہیں ایسا ایسا معاملہ اب نہیں ہوگی ابو جہل نے اپنی حویلی کا انتخاب کیا جو احباب اللہ کے گھر کی زیارت کر چکے ہیں جہاں مسجد حرام کے گیرزم پر سترہ سے نکلتے ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اس کے سامنے والے جو آشنون جائے پیالکس مجھے رہے ہیں یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا اس کی حویلی میں اب یہ چیزیں بنائی گئے تو وہاں پر جو ہے ابو جہل نے لوگوں کو ہکٹھا کیا کہ آؤ حکیم آ رہا ہے تو میرے بھتیجے کا علاج ہونے لگا اب دیکھنا کہ سب لوگ جب جمع ہوئے ابو جہل نے سب کو یہ آردر کیا کہ تم نے میرے بھتیجے کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہو دوسرا حبیب یمنی کو کہا کہ تم نے دیکھ کے مرس کا علاج کرنا ہے میرے بھتیجے سے بات نہیں کرو یہ نہ ہو کہ تم میرے بھتیجے سے بات کرو میرا بھتیجہ بات کا جواب دے تو کہی یہ نہ ہو کہ تمہارا دل بھی اس کے قدموں پر نہ چلے لیکن اس کو ڈر خواب ہے اللہ کا کرنا دیکھیں لوگ جمع ہو گئے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بندے بیجے اور اس طرح پنڈال سجا ہے کہ سکین پہ ابو جہل ہے حبیب یمنی ہیں عرب کے دیگر رعوسہ ہیں قبیلوں کے سرگار ہیں اب بڑے بے تکے بے دھنگے طریقے کے ساتھ رہے اللہ کے نبی کو بلائے جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ نبی کا استقبال نہ کیا جائے وہ تو بدیجہ سمجھتا تھا اور اس کو کیا محلوب کہ جس کو رب عزتیں دینا چاہے جس کو رب عزمتیں دینا چاہے اور جس کے لیے رب یہ واتا کرے کہ وارفان اللہ کبھی کرے آئے حبیب آپ کا کوئی نام بلند کرے یا نہ کرے میں رب جو تیرا نام بلند کرنے والا ہوں کسی کے اور کے گھر میں یا را کرنے سے اب ابو جہل نے روک رکھا ہے لیکن ادھر سے میرے پاک نبی جب ابو جہل کی حویلی میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ستیج پہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کھڑا دیکھ کر سارا مجمع محبت کے استقبال اور جب یہ محفل پرخواست ہوتی ہے تو ابو جہل پوچھتا ہے میں نے منع کیا تھا کہ تم نے کھڑے نہیں ہونا کھڑے کیوں انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ کیوں کھڑے ہوئے ابو جہل کہتا ہے کہ میرا بدیجہ جب حویلی میں آیا تو مجھے دونوں کالوں سے کسی نے پکڑ کر دیا تو اللہ نے غیب کے طریقے سے جو ہے وہ حضور کے استقبال کا بھی احتمال پڑھا دیا اب جب سٹیٹ پہ یہ مجمع تشریف فرما ہے حبیب یمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مہم بفتگو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے حبیب یمنی میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں میں کوئی جاتو کا سہر کا مریض نہیں کہ تم میرا علاج کرو آقا کریم نے فرمایا میرے رب نے مجھے لوگوں کے لئے دلیل بنا کے دے جا ہے تم جو دلیل ماننا چاہتے ہو میرے رب نے میرے وجود کو دلیل بنایا ہے میں وہ دلیل دکھا کے بتا کے اپنے سچے رسول ہونے کی قوائدے ہو حبیب یمنی نے بڑا سوچا اس نے کہا اگر یہ جاتو گر ہوگا تو اس کا جاتو زمین پہ چلتا ہوگا لوگوں پہ چلتا ہوگا اس کا جاتو آسمان پہ تو نہیں چلتا ہوگا اس نے دلیل یہ مانگی اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو اس چاند کو اشارہ کرو یہ آسمان کو چھوڑ کے نیچے زمین پہ آجا میرے پاک نبی نے سوچا نہیں دائم اینیدے کا انتظار نہیں کروایا حضور نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ کیا ایک انگلی کا دیکھیں حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کی اشارہ کیا اب جب حبیب یمنی نے یہ منظر دیکھا تو پھر کہا کہ اگر یہ آپ کی اشارہ پہ آگیا ہے تو آپ حکم جنے یہ واپس چلا بھی جائے حضور نے اپنے اشارے سے چاند کو واپس بیج دیا اب حبیب یمنی گورو فکر کر رہا ہے اگر یہ جادو ہوتا تو محض زمین تک ہوتا محض لوگوں تک ہوتا یہ کہ جس کی طاقت اور پرواز آسمان تک چلی گئی ہے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی اور حسوس ابھی بھی یمنی نے وہاں پر اعلان کیا اور کہا ہے ابو جہر تمہارے ساتھ میری دوستی بجا تمہارے ساتھ تعلق بجا تمہارے ساتھ یارانہ بجا اگر تم کہو کہ تمہارے بدھیجے پہ کوئی مرض ہے کوئی جادو ہے اور اس کا میں علاج کروں ایسا نہیں ہوگا اب میں آگیا ہوں تو یمن اس شان سے جاؤ گا کہ میں بھی محمد کا بلان پر گیا اللہ 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 تو اس لئے اللہ نے فرما ہے کہ تمہارے پاس حسوس کی ذات میں دلیل آئی اور جو اس دلیل کے ساتھ جڑے گا اللہ کا بات ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جندت بھی ہوگا تو سورہ نسا کا یہ آج کا آخر درست جو ہے ہم اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں تقوی عمال سالحہ لیکی پریزگاری اور دیگر احکامات کا جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ان احکامات کو اس دلیل مصطفیٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق کا خاصہ آئے اس دلیل اور نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا دامت متت ان تک پاپستہ رکھنے کی توفیق کا خاصہ فرمائے حال سے انشاءاللہ عزیز آج سورہ مائدہ کا جو ہے وہ بقیتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ